السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے آج انشاءاللہ اسی مسئلے پر آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیجیے یاد رکھئے کہ قرآن مقدس کی آیتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صاف لفظوں میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں باپ کی وراثت میں ان کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ بیٹے کو دو دو حصے ملیں گے اور بیٹیوں کو ایک ایک حصہ ملے گا آپ سوچ رہوں گے نا یہ تو نائنصافی ہے نہیں چونکہ بیٹا جو ہوگا اس کو صرف اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا تو اس کا دو حصہ ہے اور بیٹی اپنے باپ کے وراثت میں سے ایک حصے کی مالک ہوگی اور جہاں وہ بیعہ کر جاتی ہے چونکہ وہاں بھی اس کا جائدات میں حق ہوتا ہے اس لئے ایک حصہ یہاں سے اور وہاں سے ملا کر بیٹوں کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ نائنصافی نہیں ہے لیکن بہرحال جو لوگ کہتے ہیں نائنصافی ہے ذرا ان کے دھرم کو آپ دیکھ لیجئے ان کے مذہب کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عورتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ عورتوں کو کیا جائدات میں حصے دارش ٹھہراتے ہیں یا نہیں یہ تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے اسے اپنے مبارک کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی حصہ دو اور اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دو یہ اور بات ہے ہمارے لئے یہ علمیہ کی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بیٹیوں کے حصے کو ختم کر دیا جاتا ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کے طور پر جو چیز انہیں دے دی جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی ویراست میں جو حصہ تھا وہ اسے دے دیا گیا ہے اور جو ویراست ہوتی ہے اس میں بیٹے لوگ بات لیتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں مل پاتا ہے یاد رکھئے کہ بیٹیوں کا بھی باپ کی ویراست میں حصہ ہے جیسے آپ سب بیٹے اپنے باپ کے جائدات میں حصہ دار ہوتے ہیں اسی طرح یہ بیٹیاں بھی حصہ دار ہیں اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے یہ اسلام کی ایک پہچان ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا کس قدر اعتبار کیا ہے جو لوگ اسلام پر آوازیں اٹھاتے ہیں یا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اسلام پر قدغل لگانے انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلام کو پڑھیں اسلام کو سمجھیں کہ اسلام نے کس قدر عورتوں کے عزت آبرو اور ان کے حقوق کا اعلان کیا ہے اور کس طرح ان کے حقوق کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے تو بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے آپ ضرور ان کا حصہ انہیں دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ